خواتین کا آج عالمی دن ہے میں بہت سارے انگلیش لٹریچر کا رات مطالعہ کر رہا تھا خواتین ہمارے معاشرے میں ان کا سب سے بڑا دشمن ایک چیز ہے جس پر کبھی بات نہیں کی جاتی اور وہ ہے رسوئی کچن کچن تک تابع رکھنے کے لیے خاتون کو ان کے پورے پورے کیریئر تباہ کر دیے جاتے ہیں کروڑ روپیا لگا کر خاتون کو ڈاکٹر بنایا جاتے ہیں اور بعد میں وہ گول روٹی کے گرد گھومتی ہے اتنے پیسے لگا کر اپنی بچی کو کوئی انجینرینگ کوئی سپیس ٹیکنالوجی کوئی آئی ٹی پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں خیر آئی ٹی کے لیے اس طرح ادارے نہیں ہیں لیکن وہ بیچاری کچھ سیکھ جاتی ہے تو پھر اسے کچن کی گرد محدود کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں خاتون پر ایک لیبل ہے کہ اس نے کچن میں رہنا ہے بچے پالنے ہیں ان کی روٹی کا خیال رکھنا ہے شوہر کی روٹی کا خیال رکھنا ہے کھانا گرم کر کے نہیں دیا کبھی ہمارے ہاں خاتون کے کیریئر کو لے کر کوئی بڑے مسئلے بنے کہ خاتون امپاورمنٹ پر بات کی گئی ہو ساٹھ فیصد عبادی جس ملکی خواتین پر مشتمل ہو اور وہ خواتین کچن تک محدود کر دی جائے کچن اس سمبولک کہ انہیں گھروں تک محدود کر دیا جائے انہیں باہر نکل کر اپنا ہونر دکھانے کا موقع نہ دیا جائے مجھے بتائیں وہ معاشرے کیسے ترقی کریں گے اگر آپ اس کا ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی دیکھ لیں تب بھی خاتون کو خاص درجہ حاصل ہے اسلام میں ان کی بات کو وقت دی جاتی ہے ویلیو حاصل ہے اور اگر یہ خاتون ہر وقت چولے گیس کچن بچوں اور شوہر تک ہی شوہر کی خدمت اسے کرنی چاہیے لیکن اس تک صرف محدود کر دی گئی تو مجھے بتائیں ساٹھ فیصد ملک کہاں گیا وہ کچن میں باند ہو گیا وہ گھروں میں باند ہو گیا ان کے سکلز آیا چلے گئے ان کا ٹیلنٹ زائے چلا گیا انہوں نے گروہ نہ کیا پھر کوئی عرفہ کریم نہیں آئے گی کوئی ایسی خاتون نہیں آئے گی جس کو آپ سلوٹ کر سکیں تو مجھے بتائیں معاشرہ کہاں جائے گا مردوں کے ڈومینٹ معاشرے میں ایڈنٹی فائے کریں آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اور وعدہ کریں کہ آپ اپنی بہو بہن بیٹی بیوی جس بھی رشتے میں عورت کے ساتھ آپ منسلک ہیں ماں آپ ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ان کے خواب پورے کریں گے یہ وعدہ خواتین کو کچھ بنا دے گا اور بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اگر ان کے موڈل کی طرح سمال انڈسٹری موڈل کی طرح گھروں میں لگائی انڈسٹری کی طرح یہ ساٹھ فیصد خواتین اگر انکم سپورٹ کی لائنوں میں نہیں ہوں گی کھیتوں میں نہیں ہوں گی گھروں اور کچن میں نہیں ہوں گی تو معاشرہ کہاں پہنچے گا معاشرے کی ترقی کہاں پہنچے گی آپ کی ایکانومی کا پیہ کہاں تک پہنچے گا خدا کے لیے نیتا امبانی کو دیکھیں اس کے شوہر نے سب کچھ ہوتے ہوئے اسے کچن تک محدود نہیں کیا اس نے اپنے بزنس ایمپائر کا نیوکلیس بنا دیا نیتا کو تو دنیا کا ہر بڑا آدمی عورت کو بزنس کے ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ یا اس کے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ آگے لے کر چلتا ہے جبکہ ہماری سوچ صرف کچن گھر تک محدود ہے عالمی دن کے موقع پر وعدہ کیجئے کہ آپ خواتین کو با اختیار کریں گے آپ اپنی خاتون بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے بجائے کہ اس کو کسی مرد کے تابع باندے وہ ضرور ڈھونڈیے لیکن اس بات کا خیال رکھئے کہ اگر وہ اچھا نہ نکلا یا اس کا شوہر کہیں چلا گیا یا کسی طرح کوئی آفت آگئی دنیا سے چلا گیا تو کیا آپ کی بیٹی بہو بہن اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور اگر جواب ہاں ہے تو آپ اپنی بیٹی بہن بہو کے ساتھ سنسیر ہیں اور اگر جواب نہ ہے تو آپ نے پھر ٹپیکل موشرتی کچن کی سوچ کے ساتھ اسے باندھ دیا اسے برباد کر دیا خدارہ سوچیے